اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر راشد آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر راشد آن لائن آج جس ہومیپیتھیک میڈیسن کا آج آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میڈیسن کا نام ہے ڈروسرا تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ڈروسرا کا مین ایکشن مین افیکٹ کہاں پر ہوتا ہے جس میں انسانی پر ڈروسرا کا جو مین افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے ریسپیرائیٹری سسٹم پر جب ریسپیرائیٹری سسٹم ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا کالی کھانسی شروع ہو جاتی ہے کالی کھانسی لیٹنے سے آدھی رات کے بعد اس کی شدت بڑھ جاتی ہے یہ تو ناظرین ہوگی اس کی مین سیمٹمز آپ دوستوں نے کب یوز کرنی ہے پوٹینسی کونسی رکھنی ہے بچوں میں یا بڑوں میں کب دینی ہے انشاءاللہ سب اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہانیمن آزم کے نزدیک یہ میڈیسن کالی کھانسی کی بطور مجرب ترین دواء ہے اگر اس دواء کی علامات ملتی ہوں تو تھرٹی پوٹینسی میں ایک خوراک صرف دے دیں اور انتظار کریں آٹھ دن تک انشاءاللہ اس کا ریزرڈ ملنا شروع ہو جائے گا اور علامات اس کی ختم ہو جائیں گے تو ان حالات میں اگر سیمٹمز میچ کر رہی ہوں تو ایک ہی خوراک سے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کھانسی کے اندر ڈروسرا ہومیپیتھک میڈیسن کالی کھانسی کی علامات جو بنتی ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے نمبر پر ڈروسرا کی جو کھانسی کے دورے ہوتے ہیں وہ نہایت شدید قسم کے ہوتے ہیں شدت اس میں پائی جاتی ہے اور یہ جو کھانسی کا شدت والا دورہ ہوتا ہے یہ جلد جلد ہوتا ہے سپیشلی آدھی رات کے بعد جو ہے نا کھانسی کی شدت بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے اچھا ہوتا ہی ہے کہ لیٹنے سے کھانسی مزید بڑھ جاتی ہے اور بیٹھے رہنے سے مریض جو ہوتا ہے ڈروسرا کا وہ بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے اور کھانستے وقت اس کی خاص علامتیں یہ بھی بنتی ہیں ڈروسرا ہومیپیتھک میڈیسن کی کہ جو مریض اس کا کھانس رہا ہوتا ہے کھانستے ہوئے سپیشلی وہ اپنے سینے کو چھاتی کو ایسے دونوں عادتوں سے روک لیتا ہے ایسا کرنے سے اس کو ایک تو کھانسی میں کچھ کمی محسوس کرتا ہے اور تھوڑا سا سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ جس وقت وہ کھانستے ہوئے سینوں کو پگڑتا ہے تو کھانسی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کھانسی کے انڈ پر ناک سے یا موہ سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے انڈ پر پھر کیا ہو جاتی ہے اور تمام سپوٹوں وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ کھانسی کے ساتھ ساتھ کھانسلی کے وجہ سے ریسپائریٹری سسٹم انفیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس کا گلہ یا آواز بیٹھ جاتی ہے اور آواز اس کی ٹھیک سے نہیں آرہی ہوتی ہے ٹی بی کی جو کھانسی ہوتی ہے ٹی برکلوسیس کی ڈروسرا میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے شاندہ ریزرڈ ملتے ہیں اچھا اب آپ کو ایک مین پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں ہر طرح کی کھانسی جو ڈروسرا ٹھیک کر سکتی ہے کھانسی کے اینڈ میں بلغم نکلتی ہے اور سپیشلی کالی کھانسی میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو جاتی ہے اگر یہ دو اس طرح کی کھانسی والی سیمٹمز ہوں یعنی کہ جس کو ہم ووپنگ کف کہتے ہیں کالی کھانسی تو اس میں انشاءاللہ کافی اچھے اس کے اور شاندہ ریزرڈ ہوتے ہیں آپ اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈروسرا ہومیپیتھک میڈسن کی پوٹینسی کی جو پوٹینسی اس کی یوز کی جاتی ہے وہ ون ایکس سے لے کر ٹو ہنڈر تک جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بارہ سال تک وہ تھرٹی پوٹینسی آدھا کپ پانی میں ڈال کر تین ڈراف سبح دو پہر شام جو اڈلٹس ہیں اس کے دو سو پوٹینسی کے اندر آدھا کپ پانی میں دو ڈراف دال کر تین ٹائم استعمال کر لیں ہر بار کی طرح اس کو آپ نے شوابی کی میڈسن یوز کرنی ہے لوکل پوٹینسی آپ نے یوز نہیں کر رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر لائک کر دیں گے تو بندل آف تھیکس